السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں مشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں پیارے دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے شخصوں کے بارے میں جن کی دعا بہت ہی جلد قبول ہوتی ہے تو پیارے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ صدق جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تو پیارے دوستوں شروع کرتے ہیں ویڈیو پیارے دوستوں ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے حدیث شریف میں دعا قبول ہونے کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں آئیے مسند احمد کی وہ حدیث جو سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے اسے پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو خدا تعالیٰ تین میں سے اسے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے نمبر ایک دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے یعنی جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ فوراں عطا کر دیتے ہیں نمبر دو اس کی دعا کو آخرت کے لئے زخیرہ یعنی عجر بنا دیا جاتا ہے پیارے دوستو ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جو دعا مانگتا ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی جب آخرت میں اس کا ثواب دیا جائے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی نمبر تین اس دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے پیارے دوستو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں انہوں نے اسلام کی روشن راہوں کو مختلف سوالات کر کے مزید روشن کر دیا انہوں نے ارض کیا کہ پھر تو ہم کسرت سے دعائیں کریں گے نسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنا چاہو مانگو خدا کے خزانے بہت زیادہ ہیں تو پیارے دوستو اب جانتے ہیں ان تین آدمیوں کے بارے میں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرتا ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تین آدمیوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں نمبر ایک مظلوم کی دعا نمبر دو مسافر کی دعا نمبر تین والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں تو یہ تین شخص ہیں جن کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں انشاءاللہ میں مشیر خان ایک بار پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ